جو وزراء تانے دیتے ہیں کہ سندھ کو فنڈز نہیں دیں گے یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں کٹ پتلیوں کو احساس ہی نہیں ایسے بیانات سے وفاق کو نقصان ہوگا بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر وفاق حکومت پر تنقید کہا نواز شریف علاج مکمل ہونے پر واپس آئیں گے حکومت کے خلاف اپوزیشن میں جس پر اتفاق ہوگا وہ راستہ اپنایا جائے گا اس کا طریقہ کار تیہ کرنا ہوگا اپوزیشن کو ایک پیج پر آنا ہوگا وفاق حکومت سات دیں تو کراچی میں انقلاب آ جائے گا شیئمن پیپلز پارٹی کا بجلی کے نرخ میں اضافہ واپس لینے کا بھی مطالبہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیلئے میرا ان کے دو ہمارے اوپر تنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے سندھ کے عوام کی پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے ان کا وفاق چلتا ہے یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی بجرہ سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کا پتلیوں کو انتازہ ہی نہیں ہے ان کو اس قسم کی بیان بازی فوراں بند کرنا چاہیے ہیں جیسی نماز شریف صاحب کا صحت اور علاج قصص صلح خط میں مہتا ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے اور ہمارے عوام کو رضیف پنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پر پورے اتریں گے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی صفحہ اترکتا ہمارے ساتھ اتا کریں گے دو سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کچھ سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویس کرنا چاہتے ہیں اس کے ترخی میں اس کی انفرسٹرکچر میں کچھ وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سیلز پر کوئی زیادہ پہشرا کام نہیں ہوا تھا اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پر ہوگا میں نے سنا ہے اس لیے دو روپیز کا اضافہ کیا کیا ہے اب یہ بالکل اس وقت میں جب شہر کے عوام اتنے مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں کس بنیاد کے کیا بچہ ہے کہ دو روپیز کا اضافہ کیا جائیں کراچی کے عوام کی پیشلی کے اکلیش سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ٹونیشنز ہے اور چائرٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگئے ہیں اس میں اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے بہت سا نقصان ہو چکا ہے جہاں تک صبح اور وفاق کے ترمیان جو ایشیوز ہیں جو ہے ہمارے فورمز موجود ہیں جہاں یہ ایشیوز حال ہونے چاہیے ہیں